اسلام علیکم یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب امید ہے آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے تو آج میں آپ کے لئے لے کے آئیوں بھنڈی کوشت کی زبردست قسم کی ریسپی بن کر بہت ہی زبردست تیار ہونے والی ہے بہت ہی ایزی ہے چلیں جی ہم لوگ اس کو بنانا جو ہے وہ جھٹ پٹ سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کو آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کر لیں اور ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ ضرور کیجئے گا اچھا جی سب سے پہلے ہم نے پین کے اندر لے لیا ہے جی آئیل آئیل کو فرائی ہونے کے بعد ہم اس کے اندر جی چکن جو ہے اپنا ایڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے چکن جو ہے وہ میرا فریزڈ ہے اور میں اس کو جو ہے وہ مطلب میڈیم آنچ پہ جو ہے وہ رکھتی ہے میں نے اور آہستہ آہستہ یہ کھل جائے گا اور اچھے سے فرائی ہو جائے گا آپ میرے ساتھ جڑے رہیے گا اور ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھے گا کوئی بھی پوائنٹ سکپ مت کیجئے گا تو یہاں پہ تھوڑا سا فرائی ہونے کے بعد میں نے اس کے اندر ڈال دی ہیں جی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لسن ٹوماٹر اور مرچیں اور ساتھ میں اس کے پیاز ہے جس کو میں نے یہ وہی سالن والا طریقہ ہے اور جتنی جتنی ہمارنٹ آپ کو چاہیے آپ وہ لیں اور اس کو جو ہے آپ پہلے پریشر کوکر کے اندر آپ اس کو پہلے جو ہے وہ تھوڑا سا جیسے ہم گلا لیتی ہیں نرم کر لیتی ہیں اس طرح سے کر لیں آپ نمک میرچ اپنے حضب ضرورت ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو آپ نے جی اس طرح سے اس کے اندر آپ نے ایڈ کر دینا ہے اور اس کو آپ نے جو ہے وہ کرتے جانا ہے کیا اسے کہتے ہیں مکس کر لینا ہے اور پکاتے جانا ہے یہاں پہ جی بھینیاں جو ہیں وہ میں نے اس سائز میں کٹ کر لی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ اس کو فائیو منٹس ہو چکے ہیں پکتے ہوئے تو یہاں پر دیکھیں کہ اس نے جو ہے کیا اسے کہتے ہیں آئل بھی چھوڑنا شروع کر دیا ہے اور جو ہے یہ بہت ہی مزے کا بن کر تیار ہونے والا ہے پہلے ہم مسالہ تیار کریں گے اس کے بعد ہم بھینڈیو کو فرائی کر کے اس کے اندر ایڈ کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں کہ اس نے بہت اچھے سے آئل چھوڑ دیا ہے تقریباً مجھے پکاتے ہوئے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں بہت اچھے سے مسالہ بھی بن گیا ہے اور آئل بھی جو ہے ہمارا چکن چھوڑ چکا ہے اور جو چکن ہے وہ بہت اچھے سے گل چکا ہے تو ابھی مزید ہم اس کو بھونیں گے تو چلیں جی اب ہم جو ہے وہ میڈیم فلیم پیس کو رکھ کے اور دس منٹ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں ہم تقریباً دس منٹ کے لیے اس کو چھوڑ دیں گے چلیں جی دس منٹ ہو چکے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا یہ جو گریوی ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے اور آئل بھی بہت اچھے سے چھوڑ دیا ہے چکن بھی ہمارا گل چکا ہے تو اب ہم لوگ یہاں پہ فلیم جو ہے وہ ہائی کر کے اس کے اوپر ہم رکھیں گے فرائی پین کو ٹھیک ہو گیا فرائی پین کو رکھنے کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے آئل اور آئل کو رکھ کے آئل ڈال کے آپ نے پھر اس کے بعد اس کو اچھے سے گرم ہونے دینا ہے گرم کر کے اس کے بعد آپ اس میں بھنیاں جو ہے اپنی ڈال دیں یہ دیکھیں میں نے اس کے اندر آئل ڈال دیا آئل آپ نے زیادہ زیادہ لینا ہے کیونکہ بھنیاں جو ہیں پھر وہ آپ کی اچھے سے بھنڈی جو ہے وہ فرائی ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں جی آئل بہت اچھے سے گرم ہو چکا تھا اور اس کے اندر ہم نے اب ڈال دی ہیں اپنی ساری بھنڈیاں اس کو ہم فرائی کر لیں گے اچھے طریقے سے اور یہ دیکھیں بہت ایزی میتھرڈ ہے جیسے ہم سالن بناتے ہیں ویسے ہم نے اس کو بنانا ہے اور بگنرز کے لیے یہ ریسیپیز میں چھوٹی چھوٹی لے کر آتی ہوں اور بگنرز اس کو ضرور دیکھا کریں اور ویڈیو کو اندر تک مت سکپ کیجئے گا دیکھیں ان کو ہم نے اچھے سے فرائی کر لیا ہے ان کا کلر چینج ہونا شروع ہو چکا ہے اب ہم یہاں پہ ان کو نکال لیں گے یہ دیکھیں اسی طرح سے میں نے ساری جو ہیں وہ پین سے نکال لیں اب میں نے جو باقی بچی تھی وہ بھی پین کے اندر ڈال دی ہیں یہ دیکھیں تقریباً ان کا بھی کلر چینج ہو چکا ہے اور ان کو بھی میں سب کو نکال لوں گی پہلے پلیٹ میں نکال لوں گی اور اس کے بعد اس کو میں شامل کروں گے اپنی گریوی میں تو یہ دیکھیں اس کو میں نے دوبارہ چلے پر رکھ کے اور یہ اپنے بھنڈیاں جو ہیں بھنڈی گوشت یہ جی ہمارا بن کر ریڈی ہونے لگا ہے یہ دیکھیں کتنا یمی لگ رہا ہے کتنا یہ گریوی اس کی کتنی مزے کی لگ رہی ہے اور بہت ہی مزے کا بنکی یہ ریڈی ہوا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ میری ریسپی آپ کو کیسی لگی ہے اور کومنٹ سیکشن میں آپ بھی بتائیے گا کہ آپ کی جو ریسپی ہے وہ کیسی بنی ہے ٹھیک ہے اور چینل کو سبسکرائب کر دیں جلدی سے اور لائک کر دیں کومنٹ کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو پہلے آپ تک پہن سکے اور جو ہے بہت مزے کی ریسپیز میں آپ کے لیے لانے والی ہوں آگے انشاءاللہ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً میں نے پانچ منٹ اس کو دم دیا تھا دم دینے کے بعد بہت ہی یمی اور بہت ہی مزے کی جو بھنڈی گوشت ہے وہ ہماری ریسپی جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے یہ دیکھیں یہ بالکل بن کے تیار ہے اب اس کو ہم ایک جو ہے باول کے اندر نکال لیں گے یہ دیکھیں اور میرے گھر میں تو سب کو یہ بہت زیادہ پسند ہے ہم ہمارے گھر میں تقریباً جب گرمیاں آ جاتی ہیں اس کے بعد کوئی تقریباً یہ ہر ہفتے میں ایک دفعہ لازمی بھنڈی گوشت بن جاتا ہے آپ بھی اب ضرور اس طریقے سے ٹرائے کیجئے گا گوشت کے ساتھ اس کو بھنڈی کو ضرور ٹرائے کریں اور چکن کے ساتھ یا مٹن کے ساتھ تو بچے بھی شوک سے کھا لیتی ہیں اور آپ کی چیز ضائع بھی نہیں جاتی تو آپ کی جو انگریڈینٹس ہیں یہ بھی اس میں تھوڑی یوز ہوتے ہیں یہ دیکھیں کتنا زبردست اس کا کلر ہے اور دیکھنے میں کتنے مزے کی لگ رہی ہے اور کھانے میں کتنے مزے کی ہوگی ہے تو اندوری روٹیوں کے ساتھ آپ سرف کریں یا پھر آپ گھر کی روٹی کے ساتھ اس کو سرف کریں جیسے بھی آپ کا من چاہے بھنڈی کوشت جو ہے وہ بنانا بہت ہی آسان ہو چکا ہے